موسیقی 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 یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ مختلف مقامات سے لوگ آئے ہوئے ہیں یعنی کہ جمعہ کے دن ایسا ہوتا ہے کہ مدینہ تل مبارک سے باہر کے مقامات سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیرپی پوائنٹ ہے یہاں پہ لوگ رکھ کر تصاویر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور حجاج جہاں جو زیادہ در چلے گئے ہیں اور کچھ باقی ہیں جو وطن واپس جائیں گے پاکستانی ہے یہاں پہ رکھ کر سیلپی لے رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ رشت جو ہے بہت زیادہ یہ مختلف مقامات ہیں یہاں پہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں کھانے کے پوٹ سکتار لگے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ پوٹ سکتار لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہر کنٹری کے پوٹ سکتار لگے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ سکتے ہیں نام بھی لکھے ہوئے ہیں انڈین فوڈ ایشیا کریم یعنی کہ اس طرح سے اور بھی ہر ملک یہاں پہ کھانے مل جاتے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی ابھی ہمارے ساتھ مستقیم بھائی موجود ہیں جو انڈیا سے آئے ہیں اور یہ ایک ٹریا یعنی کہ حج مشن کے ساتھ آئے تھے اپنے ان کے ساتھ تقریباً تین سو کے قریب حاجی تھے اور یہ حاجوں کے ساتھ آئے تھے ادھر اور انہوں نے حج کا بھی یعنی کہ حج بھی کیا اور جو ان کے ساتھ کہنا میں ظاہرین تھے ان کی خدمات کے لئے یہ ادھر آئے تھے تو ان سے ان کا تعریف بھی کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا سفر کیسا گدرا اور برداز میں نے خود دیکھائے کہ یہ ماشاءاللہ ان کا یہ کام رہا ہے کہ یہ حاجوں کی جو بھی شکیت ہوتی تھی جو بھی تقریبات ہوتی تھی تو یہ ان کو دور کرنے کے لئے پوری کوشش کرتے تھے ماشاءاللہ اور یہ اپنا کام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بھی سرنج بھی آجتے تھے تو آج میں جی ان سے ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ان کا سفر کیسا رہا اور یہ خوبصورت لمحہ اس سفر میں کون سرنج بھی آجتے ہیں مستقین بھئی اپنا دارو بھی کہا دیں جی الحمدللہ میرا یہاں خادم الکجاج کے ناتے آنا ہوا تھا تقریباً سارے تیس سو حاجی میرے ساتھ تھے تو الحمدللہ گروپ بہت اچھا ملا ہوا تھا تو جس کے وجہ سے حاجوں کی طرف سے مجھے بہت تعاون ملائی ہوں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے لیکن کسی حاجی کو کچھ تقلیب پڑتی تھی چاہے وہ میڈیکل کے حتے بار سے ہو یا پھر ان کے سامان کے میسنگ کے حتے بار سے ہو یا پھر کچھ حاجی عرفات کا میدان تھا اور پھر وہ مینا کے ٹینٹ کے اندر آگے پیچھے ہو جاتے تھے جس موقع پہ جب میں ان کو اپنے ساتھی کے ساتھ ملا لیتا تھا یا پھر ان کا وہ میسنگ بیگت مل جاتا تھا تو اس وقت جو ان کے زبان سے دعا نکلتی تھی اللہ قبول فرمائے بلک آنکھ میں آسو ہی آنا ان کا باقی دا اتنی زیادہ انہوں نے مجھے دعا دی اور ما شاہ اللہ ہمارے یہاں کے جو شٹاف تھے ہوتل والے تھے ہمارے تو انہوں نے بھی بہت علم دلہ ہماری مدد کی حاجیوں کو بھی طرف سے انہوں نے ان کا دعا بھی ملی ہے الحمدللہ تو یہ زندگی کا سمجھے سب سے بہترین گولڈن پیریاد تھا کہ اب اس کو پوری زندگی بھی اس کو بھول نہیں سکتے اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں ایسی جگہ پہ آنے کے لئے قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہاں پہ آنے کے لئے نفیق کرتا کرے اور ہم آپ سے بار بار ملے یہ مجھے بہترین خود بہت اچھے لگا مکہ میں جب آپ گئے تھے تو آپ کو پہلی مرتبہ ہی گئے ہوں گے جی انہوں نے حج کے لئے مجھے پہلی مرتبہ ہی آنا ہوا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اتنی لاکھوں پبلک کے جو مینیجمنٹ یہ لوگ کر رہے تھے جبار جس کابل ہے تعریف تو ہی اتنا آسان کام میں ہی ہوتا ہے تو ایسے حج کے موقع پہ تھوڑے کچھ تکلیفیں تو آئی جاتی ہے تو ہمیں کیا اس کو بہت خوشی پردست کرنا چاہیے اس کا ہم نے اب شکھوے شکھا ہے تو اس کا تذکرہ یہ صحیح بات نہیں ہے حج کا جو میشہ نے سامزہ رہے ہاں پہ تکلیفات آتی ہیں سبھے کرنا پڑتی ہے حجوں کو تو بس ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ آپ جب پہلی تفاہ مکہ کو کعبے کو دیکھا جب مکہ میں کیا تو وہ کیا فیلنگی پہلی تفاہ دیکھا ہوگا جب الفاظ نہیں تھے سمجھے صرف عشقوں میں آسو تھے اور دلوں کے اندر ایک طفان چلا ہوا تھا بس اللہ سب قبول کر لے صحیح بات ہے چلیں جی شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی یہ جن کی بس رہ دی ہے انہوں نے آج جانا ہے تو انشاءاللہ پھر ان سے ملاقات ہوگی اللہ نے اجاہت لیے دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ شکریہ ماشاءاللہ جی سانی بھائی ہیں جی شام کا وقت ہے مغرب کا تقریبا وقت ہے خوبصورت پہاڑ خوبصورت مسجد اور یہ خوبصورت نظارے ہیں اور یہاں پہ جی والی وال گیم کھیلی جا رہی ہے جو پاکستان میں اکثر یہ دہی لگوں میں کھیلتے ہیں تو یہاں پہ بھی ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جی سریکی لہنگوجہ استعمال کر رہے ہیں سریکی بھائی جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو یعنی کہ یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی سنسیٹ تقریبا ہو چکا ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے اور حاجی سب نکل رہے ہیں اپنے اپنی بیڈلنگ سے اور جا رہے ہیں حرم کی طرح جی تو جناب یہ جو سامان دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب انڈیا حاجیوں کا تھا جو اس بیلڈنگ میں رہ رہے تھے تو یہ سب جا رہے ہیں کل ان کی واپسی ہے انڈیا میں ان کی فلائٹ ہے کل تو یہ سب سامان یہ دیکھیں ہر سامان کے اوپر مقصود نمبر دے دیا گیا تاکہ یہ سامان دوبارہ پہچانا جا سکے کہ یہ سامان کس کا تھا اس طرح کے لیبل دے دیا ہے اس طرح کے لیبل لیبل دے دیا انہوں نے نمبر دے دیا ہے مقصود اس کے اوپر تاکہ یہ پہچانا جا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ رات کے کچھ مناظر ہیں یہ بڑی گاڑی آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس گاڑی میں یہ سامان رکھا جا رہا ہے انڈیا میں کارگو کرنے کے لیے یہ سارا سامان کیونکہ تقریباً یہ دو سو سے اوپر حاجی تھا تو ان کی کل تک واپسی ہو جائے گی یہ سارا سامان پیک کر کے بڑی گاڑی میں رکھا جا رہا ہے تاکہ یہ انڈیا میں کارگو کیا جائے ٹھیک ہے جی